اسلام علیکم میں نے جاویت اکبال ایوان اسکول ملیمین سسٹم میں میں آپ لوگا ویلکم کرتا ہوں لاسٹ ریکارڈنگ میں میں نے آپ لوگ سٹوڈنٹ کا ڈیٹا انسٹر کرنا سکھایا تھا آج کی اس ٹریننگ میں ہم لوگ پہلے ڈیٹا سرچ کریں گے اور اس کے بعد اپ ڈیٹ کی کیوری چلائیں گے تو اس پرپس کے لیے جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے ہی بنایا تھا تو میں نے یہاں پہلے ہی بنایا تھا اور ٹیپ کنٹرول کے اندر جیسے یہاں سے ہم نے نیو ریجسٹیشن سے ہم نے دیٹا انسٹر کیا تھا جو لاسٹ ٹریننگ میں ہوا تھا اسی کے اندر میں نے دوسرا ٹیپ بنایا ہے جیسے میں نے موڈیفائی سٹوڈنٹ ٹیٹیلز کا موڈیفائی کریں گے یعنی اپ ڈیٹ کریں گے تو میں اس طرح سے کام کروں گا جیسے ہم یہاں پہ ریجسٹیشن نمبر یعنی سٹوڈنٹ کا جو رول نمبر ہوگا ریجسٹیشن نمبر ہوگا وہ کوئی بھی لکھے گا تو اس کا میں چاہتا ہوں میں ٹیکس چینج ایونڈ لوں اور اس چینج ایونڈ پہ میں آٹومیٹلی ڈیٹا بیس میں جو ریکارڈ اس کا سیو ہے وہ ہم یہاں سے جو ہے وہ تمام ٹیک بوسز وغیرہ میں فل کر دیں اور اس کی پچر بھی یہاں پر پچر باکس میں آ جائے تو پھر اس کے بعد پھر ہم اپ ڈیٹ کی کیوری لگا گیا اس میں جو بھی چینجنگ ہوگی وہ چینجنگ کر کے اس کو اپ ڈیٹ کر دیں گے تو اس پر پس کے لئے ہمارے جو پہلا سٹیپ ہوگا اس کے لئے میں نے جو سٹوڈ پروسیجر بنائے میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے شیئر کرلوں سٹوڈ پروسیجر کو میں نے سٹوڈ پروسیجر بنائے جس کا نام میں رکھا ہے ایس آر سٹوڈنٹ کا اور اس میں سمبل سیلیک کی کیوری لگا کے اور ویئر کا کلاوز یوز کیا ہے اور میں یہاں رول نمبر سے اس کو میچ کر رہا ہوں تو اس کے لئے جو ہے اب یہ تو اسی کے لئے میں نے سٹوڈ پروسی پہلے سے بنایا تھا اس کو آلٹر کیا ہوا ہے آپ نے سمبل جہاں پر کیریٹ پروسیجر کرنا ہے اور پروسیجر کا نام دے دیا اور ان چیزوں کے آپ کو یہاں پہ ضرورت نہیں ہوگی اور سمبل آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ اس کی جیسے یہاں ضرورت نہیں ہے آپ نے جو اسٹوپوسیو بنانا ہے تو آپ نے اسی پلس میں لکھ دینا ہے کریئیٹ پروسیجر پروسیجر کو نام دے دیا اور یہاں پہ ہم نے ایک ویریبل لیا اور اس کی ٹائپ جیسے میں نے آر کے نام سے ایک ویریبل لیا اس کی ٹائپ میں نے انٹیجر پاس کیے اور کیوری میں نے لگا دی سیلیکٹ سٹیرک فرام ٹی بیل سٹوڈنٹ اور یہاں میں ویر کے کلاوس لگا کے آر نمبر جو میرا کولم کو نام تھا اسٹوڈنٹ کے اس ٹی بیل سٹوڈنٹ کے اندر آر نمبر جو کولم کو نام تھا اس کو میں میچ کر رہا ہوں ایک پیرامیٹر میں نے بنائے آر کے نام سے اس کو میں میچ کر رہا ہوں اور اس آر کو میں وہاں پہ ڈیزائن موڈ پہ اپنے پروگرامنگ میں یوز کروں گا کوٹ پہ یوز کروں گا اور اس آر کو یوز کر کے ہم اس کو اس کی ویلیو دے دیں گے تو اس پر بس کے لیے میں چاہتا ہوں جیسے یوزر اس میں رول نمبر لکھے تو آٹومیٹل لیٹا آ جائے تو ہم اس کا ٹیکس چینج یوڈ لیں گے اس ٹیک بوکس کا ہم اس ٹیک بوکس کو رول کے لیے کرتا ہوں تو اس ٹیک بوکس کا چینج یوڈ آ جاتا ہے اب یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے کیونکہ ہم اسٹوڈ پوستیجر کو یوز کر رہے ہیں تو ہم اسکل کمانڈ کو یوز کریں گے اور اس کا اوبجیک بنا کے اور اس کے آرگومنٹ پہ میں یہاں پہ اسٹوڈ پوستیجر کے نام دوں گا جو میں نے یہاں بنایا ہے ایسار سٹوڈنٹ کے نام سے ہم نے یہاں پہ اس کو فاس کر دیا اور اس کے ساتھ ہی پھر میں اس کو کنیکشن کا اوبجیک دے دوں گا جو میں نے کنیکشن بنایا ہے دی کے اندر دی کلاس تھی اور دی کلاس کے جو اوبجیک میں نے بنایا تھا دی کے نام سے جو لاسٹ ٹریننگ میں میں نے سب کو سمجھایا ہے وہ آپ کو اور وہاں پہ کنیکشن اسٹنگ میں نے بنایا ہے تو اس کے لیے اس کے اندر کنیکشن اسٹنگ ہے جو میں نے سی او این کے نام سے میں نے جو آپ ہے اوبجیکٹ بنایا اسکل کمان کی کلاس کا تو اس کو میں پاس کر دوں گا دی ہمارا اوبجیکٹ ہے جو ہم نے کلاس بنائی دی اس کا اوبجیکٹ ہے اب یہاں کرنے کے بعد اب مجھے اس کو پہلے بتانا پڑھے گا کہ اسٹور پروسیجر ہے تو ہم لکھیں گے سی ایم ڈی جو ہمارا اوبجیکٹ ہے اسکل کمان کی کلاس کا آپ نے کہا سی ایم ڈی ڈوٹ کمان ٹائپ اور ایکل ٹو کمان ٹائپ ڈاٹ سٹور پروسیجر ٹھیک ہے جی اچھا اب مجھے بسیکل کیا کرنے ہے آر کے نام سے جو میں نے پیرامیٹر پاس کریا مجھے اس کے ویلیو پاس کرنی ہے تو اب جسے میں جو ٹیک بوکس ہے جو ٹیک بوکس میں نے بنائیا ہے ریسٹیشن نمبر کے نام سے اس کا نام میں نے رکھا ہے ٹیک بوکس ٹو تو میں اس ٹیک بوکس ٹو سے اس کو میچ کروں گا اور باقی سام ٹیک بوکس اس کے میں نے نام دیئے میں وہ بھی جسے سب کے نام میں نے الگ الگ سے دیئے میں جیسے یہاں پہ میں نے ٹیکس ٹی ایس نم دیئے ہوئے اور یہاں پہ جو میں نے اس طرح سے سب کے الگ الگ نام دیئے میں پہلے تو ہم اس پہ آئیں گے ٹیک بوکس ٹو کے ہم ٹیک بوکس ٹو سے اس کو آر کے ویلیو میں میچ کروں گا ہم نے کہا سی ایم ڈی ڈو پیرامیٹرز ڈو ایڈ ویلیو اور یہاں پہ راکھے پہلے تو میں جو آر کے نام سے میں نے وہاں پہ پیرامیٹر ویریبل بنائے ہوئے اس کو میں یہاں پہ ڈیفائن کروں گا اور پھر اس کو بتاؤں گا اس کو ویلیو کاسے ملنی ہے تو ہم نے کہا ٹیک بوکس ٹو ٹی ایکس ٹی آر نمبر سریح ٹی ایکس ٹی آر نمبر ڈوٹ ٹیکس اس کو ویلیو ملے گی ٹیک ہے جو اچھا ٹیکس ٹی آر نمبر سے اس کو ویلیو دے دیں گے اب اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے میرے پاس ہمیں دو راستے ہیں میں ایڈ ویلیو کام کر رہا ہوں تو میں اس کو کنیکٹی آر کیٹیکچر بھی یوز کر سکتا ہوں ڈس کنیکٹی بھی کر سکتے ہیں تو آئی تنگ یہاں پہ کنیکٹی آر کیٹیکچر بہتر رہے گا جانتیونکہ ہم ہمارے پر بہت سارے کولم میں تو میں لوپ چلا کے ایک ہی دور سارا ڈیٹا اٹھا لوں گا اس کے اندر تو لوپ چلے گی تو در فاسٹ آؤٹپوٹ ہوگا تو اس پرپس کے لئے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ہم کنیکشن کا اوپن کریں گے ہم نے ڈی ڈاٹ کنیکشن ڈاٹ اوپن کر دیا پھر اس کے بعد مجھے ایسکیویل ڈیٹا ریڈر کے ہمارے پاس کلاس ہوتی ہے ہم اس کلاس کا اوبجیک بنائیں گے اور اوبجیک بنانے کے بعد یہاں پہ جو سی ایم ڈی اس کا سکیوڈی ہے ہم سی ایم ڈی ڈاٹ سی ایم ڈی ڈاٹ ایکزیکیوٹ ریڈر کے نام سے مہتر ہوتا ہمارے پاس ہم ایکزیکیوٹ ریڈر کا مہتر جو اس کریں گے تک ایکزیکیوٹ بھی کرے گا اس ساتھ میں ریڈر ریڈ بھی کرے گا اور وہ ایکسکل ڈیٹا ریڈر کی کلاس کو میں نے کلاس کر دیا جو ڈی آر اوبجیکٹ ہے وہ بیسیکلی یہاں سے سی ایم ڈی کے بعد جو کیوڈی ہے وہ ایکزیکیوٹ ریڈر کے مہتر کے ذریعے سے اس کو ایکزیکیوٹ کرے گا اور ڈی آر کے بعد اس کو کلاس کر دے گا پہنچا دے گا اب سوالے کے میں چیک کروں گا جو رول نمبر لکھ رہا ہے وہ ڈیٹا ہے کے نہیں تو پھر آپ اس کے لئے کیا کریں گے ڈی آر اوبجیکٹ ہے ہم لکھیں گے ڈی آر ڈاٹ ہیز روز کر کے میں اس کو چیک کروں گا کہ اگر رو ہے اس کے پاس تو ٹھیک ہے اگر وہ ایسا رول نمبر لکھتا ہے جو رول نمبر عدا نہیں ہے تو دیہنے اس صورت میں ہم یہاں کے اس کو میسیج پاس کر دیں گے ہم لکھیں گے ڈائٹ شو اور میں نے کہا ڈرونگ رول نمبر ٹھیک ہے جی اور اگر اس کو رول نمبر سہی لکھتا ہے اور ڈیٹا وہ سہی پاس کرتا ہے رول نمبر سہی لکھتا ہے تو پھر مجھے یہاں پہ ریٹ کرانا پڑے گا تو میں چاہتا ہوں میں read بھی کروں اور ساتھ میں loop بھی چلا لوں تو directly ہم لکھیں گے while dr.read اور اس کے argument پہ آگے اب مجھے کیا کرنا ہے one by one دیکھیں data کو مجھے cause کرنا ہے تو اور جہاں پہ tech bosses جاندے پاس کرنا ہے تو اگر میں یہاں پہ student کے record آپ کو دکھاتا ہوں جیسا ہمارے پاس student کے جب tvl student کا data موجود تھا ہمارے پاس تو last class میں میں نے جو اس میں insert کیا تھا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ہم نے table بنائے تھا tvl student کا جو last class میں میں نے آپ کو سمجھائے بھی تھا اس میں different ہمارے پاس دیکھیں column ہے r number ہمارے پاس zero index پہ آ رہا ہے add date کا مانتہ first column index پہ آ رہا ہے s name second index پہ آ رہا ہے gender ہمارے پاس جو ہے third index پہ آ رہا ہے تو یہ different index پہ آ رہا ہے اور اس کے ازمدہ اگر میں records کو میچ کرتا ہوں تو ہم نے دو record کی entry کی تھی ایک ہم نے پہلا record insert کیا تھا اس کے بعد میں دوسرا record insert کیا تھا تو جو ہمارے پاس یہاں پہ rule number آ رہا ہے وہ ہمارے پاس rule number zero index پہ ہے date ہمارے پاس one index پہ ہے s name ہمارے پاس جو ہے second index پہ ہے تو یہ different indexes پہ جو آپ کے بعد جو data آ رہا ہے ہمارے پاس اب یہ مجھے اس کو cross کرنا ہے نا تو اس purpose کے لئے میں کیا کروں گا ایک تو مجھے index بھی معلوم ہونے صحیح clear ہو چاہیے ابھی کہاں اس کا data پاس کرنا ہے تو اس کے لئے میں نے یہاں سے پہلے سے بنا کر رکھا تاکہ میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون سا data کس tag box میں آئے گا تو میرے پاس different میری جو controls ہے میں اس کو یہاں پہ آ کے match کروں گا جیسے میرے پاس جو ہے وہ date time picker جو ہے ddp admission two dot tax کے نام سے تو اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس one index پہ جو data ہمارے پاس ہے one index پہ آپ کے پاس جو date آ رہی ہے یعنی zero پھر roll number آ گیا وہ تو ہم اپنے ہاتھ سے لکھیں گے one index پہ جو eight date آ رہی ہے وہ میں یہاں پہ جو ہے وہ one index کے لئے اپنے جو date پکر ہے اس میں پاس کر دوں گا پھر جس میں تاک بوس جس کا نام رکھا ٹی ایکس ٹی اس نم اس کے بندہ جو ہے میں سیکنڈ جو تھرڈ پوزیشن جو ہے zero سے start کرے تو تھرڈ پوزیشن بیسنے میں یعنی اسد کا جو نام ہے اگر میں رول نمبر ٹول لیتا ہوں تو اسد کا نام آ جائے گا اس کا gender ہمارے پاس میل آ رہا ہے جو کومو بوکس میں پاس کریں گے یہ سارے میں اپنے کنٹرولز کا نام لکھ دی ہے جو ہم نے کنٹرولز بنائے ہوئے ہیں اور یہاں بھی ہم اس کے index پاس کر دیں گے جو اس کے index جس میں ویلیو آئے کی اور at last آخر میں جو پچر میں پاس کروں گا تو میں آپ کو last class میں بھی کرایا تھا جب insert کی کیوری کرای تھی وہاں میں آپ کو سمجھایا تھا کہ میں نے imgs کے نام سے میں نے ایک ویریبل بنایا تھا اور یہ ویریبل بیسکلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں میں نے جو ہے bin کے اندر ڈی بگ کے فولڈر میں بنایا ہے آپ کو دکھاتا میں bin میں ڈی بگ کے فولڈر میں ایم جیس کا نام سے ایک ویریبل فولڈر بنایا ہے اور اس پہ میں نے پچھر سیف کی اب تک ون کی پچھر میں نے سیف نہیں کی دی یعنی وہ میں آپ کو چیک کر آجتا بجھے ٹو کی پچھر سیف کی بھی ہے تو رول نمبر ٹو پچھر جو یہاں سیف لکھوں گا تو یہ پچھر میرے پاس آئے گی کیونکہ میرے پاس پچھر موجود نہیں تھی تو میں نے آپ کے سامنے یہاں پچھر اٹھا لی تھی تو یہ جو میرے آئی ایم جس کے نام سے جب فولڈر بنایا یہ میرے ڈی بگ کے اندر بنایا تو جب ہم ڈی بگ کے فولڈر میں بنا دے پھر ہمیں لوکیشن دینے کی ضرورت نہیں بڑھتی کیونکہ ہماری روٹ لوکیشن کلاتی ہے تو اس کے لئے فولڈر کا نام دے دی لیکن اگر دیکھیں اس کو آپ دی کسی بھی ڈرائیو کے اندر رکھتے ہیں اس فولڈر کو پھر دین آپ کو پوری لوکیشن اس پاس دینی پڑھتی ہے اور پھر ہم فولڈر کا نام اس طرح پاس کرتے لیکن اگر آپ نے فولڈر میں فولڈر رکھا ہوتا پھر ہم لوکیشن دینے کی ضرور نہیں بڑھتی ہم اس فولڈر کا نام دے دی دی اگر اس کے پاس آئے گا اپنا انڈیکس پر آ رہے تو پچھر کا نام ہے پچھر کا نام پچھر آ رہے ساتھ میں اور جا کے اس کو دون دنے گا آئی ایم جیس کے فولڈر کے اندر اور آئی ایم جیس کے فولڈر کے اندر دیکھیں ٹوڈوٹ جی بی جی کی پچھر بس موجود ہے تو آٹومیٹلی اس پچھر کو لے کر آ جائے گا چلا کے دکھاتا ہوں میں آپ کو رول نومر ٹو کا ریٹام اٹھاتے ہیں پہلے دوستے ہم نے کر دی ہم کنیکشن کو کلوز کر دیتے ہیں ہم نے یہا پہ ہوگیا آپ کنیکشن آپن کیا ریٹ کرا کے وائل کی لوب چلا دی ڈڈ آٹھا لیا اور اس کے بعد پھر اپنے یہا پہ آکے کنیکشن کو کلوز کر دینا ہے اچھا اگر یہا پہ آکے اگر فر ایزمبل اگر کسی کو رول نہیں ہوتی پہ کنیکشن تو پہلے سے اپن ہوگا تو پھر اس کے لیے ہم کنیکشن کو کلوز کرنے کے لیے یہاں پہ کنیکشن کلوز کریں گے کیونکہ اگر میں وہاں پہ کر دوں گا تو اس کے دن اس صورت میں اگر کسی کی کی رول نمبر غلط ہوگا تو وہ پھر اپنے کنیکشن کلوز نہیں ہوگا تو اس کی کنیکشن کلوز میں لاسٹ میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب چلاتے ہیں اب جیسے میں موڈیفائی کرتا ہوں میں یہاں پہ آکے جیسے نمبر ٹو لکھتا ہوں تو دیکھیں ٹو کا ڈیٹا آگیا ہمارے پاس تو جو رول نمبر ٹو کا ہمارے پاس یہ سارا ڈیٹا وہاں سے اٹھے گا اور اس کے بعد جو ہے ون بے ون تمام ٹیک بوسیس کے اندر پاس ہو جائے گا جو ہم نے موڈیفائی پاس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ ٹیک بوسیس کے نام میں نے رکھے میں اگر آپ اپنے جو بھی اپنے نام رکھیں گے اپنے ان ناموں کو آپ یہاں پاس کریں گے اور اس کے بعد انڈیکس آپ وہی دے دیں گے جس انڈیکس پہ پاس کی ہوئے اور پچھر باکس کے اندر جو پاس کی جاتے ہیں میں نے اس کو پچھر دیتی ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے ہمارا ڈیٹا سیچ ہو گیا اپڈیٹا سیچ ہونے کے بعد اب اس کو اپڈیٹ کرنا ہوگا تو اپڈیٹ کرنے کے لیے یہاں میں میں نے اپڈیٹ کے بٹن پاس کیا ہوا ہے اور ٹیک بوسیس وہی ہیں جو ہم نے پاس کی ہیں تو میں اپڈیٹ کے بٹن پر آوں گا تو اپڈیٹ کرنے کے لیے دیکھیں یہاں پہ دو کام ہوں گے اب جیسے فر ایزمبل اب جیسے میں نے یہاں پہ اگر میں آپ کو ڈیزائن دکھاتا ہوں سٹوڈنٹ کا تو یہ کہ میں نے یہاں میں نل آلاؤ نہیں کیا ہوا میں نے بہت ساری چیزیں اس کو نل آلاؤ نہیں کیا ہوا تاکہ میں پورے ٹیبل کے اندر ہر چیز کو میں نے نل آلاؤ نہیں کیا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کو نل آلاؤ کیا ہوگا تو پھر تو اگر ہم اس کو فل نہیں کرتا یا اپڈیٹ کرتے ہوئے اس کو جو اپڈیٹ انسٹ نہیں کرتا وہ خالی چھوڑ دیتا ہے بلینک چھوڑ دیتا ہے تو اگر نل آلاؤ ہوتا ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر میں نے نل آلاؤ نہیں کیا تو اس کا مطلب سب سے پہلے مجھے ویلیڈیشن لگانی پڑے گی کہ ان میں سے کسی کو بھی خالی نہیں چھوڑ سکتا تو جب کسی کو بلینک نہیں چھوڑ سکتا اگر بلینک چھوڑے گا تو اس کا میسیج آ جائے گا تو پھر اس کے لئے میں نے تمام ٹیک بوسز کو یہاں پہ چیک کیا ایف کی کنڈیشن کے اندر کہ تمام ٹیک بوسز چیک کرے گا کہ کوئی بھی ٹیک بوس خالی تو نہیں ہے اگر بلینک نہیں ہے تو یہاں پہلی ایف کی کنڈیشن آئے گی اور وہاں پہ آکے رہا ہوں کہ اگر اس کا انڈیکس ہمارے پاس سے خالی نہیں ہے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس دوسرا جس میں ریلیجن پاس کیا تھا یہ جنڈر کہا رہا ہے یہ ریلیجن کہا رہا ہے کہ یہ بھی خالی نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کے لئے جیٹا بیس کے اندر نلالاؤ نہیں کیا با اور اسی طریقے اس طرح کم بوسز کو چیک کر آ رہا ہوں ٹیک بوسز کو چیک کر رہوں گا فادر نیم اگر ان میں سے کوئی بھی خالی نہیں چھوڑتا تو دین پھر اس صورت میں آپ کے بعد یہاں پہ اس بلوک کے اندر آئے گا جہاں پہ ہم اس کو اپ ڈیٹ کریں گے اور اگر وہ کسی کو بلینک چھوڑ دیتا ہے تو دین ایلس کی کنڈیشن آ جائے گی اور میں یہاں پہ آکے میسیج پاس کر دیتا ہوں ہم نے کا میسیج باکس ڈوٹ شو اور ہم نے کہہ دیئے مست فل ریکوائیڈ فیلز تو اگر کسی کو بلینک چھوڑے گا کیونکہ اینڈ لگایا ہے بیچ میں تو دین اس صورت میں ویلس پہ آ جائے گا اور اس کو محصے پاس کر دے گا اگر وہ بلینک نہیں چھوڑتا تو دین اس صورت میں آپ نے اپ ڈیٹ کی کیوری چلے گی تو اپ ڈیٹ کی کیوری کے لیے یہاں پہ وہی ہے ایم پیل دیسکر کمانڈ پہ آئیں گے میں نے آپ سٹوڈنٹ کے نام سے میں نے اسٹور پوسیجر بنایا ہے یہ آپ کے ذK شیئر کرتا ہوں اسٹور پوسیجر کو دیکھ لیجئے گا اب دیکھیں آپ سٹوڈنٹ کے نام سے میں نے اسٹور پوسیجر بنایا ہے یہاں پہ وہی بات ہے کہ کیونکہ میں اس کو ňالٹx موڈیفائی کیا ہے تو الٹر îl x كمانڈ لگا دی آپ نے سیمبل یہاں پہ create کی scissors اور یہاں پہ آپ نے آپ سٹوڈنٹ کے کسی بھی نام سے اپنے اسٹور پوسیجر بنایا ہے یہاں پہ میں نے ڈیفرنٹ ویریبل پاس کیے ہوئے آر نمبر اس کی ٹائپ انٹیجر ہے جو کہ آر نمبر کو میچ کرے گا آئیڈ ڈیٹ کے نام سے بنایا ہے اس نیم جینڈر یہ سارے میں نے جو ہے وہ ویریبل پاس کیے ہیں پیرامیٹر ویریبل پاس کیے ہوئے ہیں ان کی ٹائپ میں نے یہاں پہ سائن کی ہوئی ہے اور لاسٹ میں نے اپ ڈیٹ کی کیوں نہیں لگا یہ اپ ڈیٹ ٹی بیل سٹوڈینٹ سیٹ اور یہاں پہ پہلے کولم کو چیک کر رہے گا آپ نے اس پیرامیٹر سے میچ کروں گا دوسرا کولم اس طریقے سے کرتے کرتے میں سارے کولمز کو جہاں پہ آکے چیک کروں گا کتنے بھی کولمز ان سب کو اس پیرامیٹر کے ساتھ میں میچ کریں گے اور لاسٹ میں آخری روح کے اندر بھی آکے ہم اس طریقے سے سب کو آکے میچ کر لیں گے تو میں آپ کو سمجھیں اس کو فل سکرین کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھیں کلیر ہو جائے اور آپ اس کا سکرین شوٹ لے سکے تو میں یہاں سے اس کو کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے آسانی سے اس کا سکن شوٹ لے لیں گے یہ ہمارے پر اپ ڈیٹ کی کیلئے ہو گئی اور یہاں میں ویرٹ کر کے جو اس کو میچ کروارا ہوا آر نمبر یعنی جو ہمارے کولم کا نام ہے آر نمبر اس کو آر نمبر پیرامیٹر پاس کیا اس سے میں میچ کروں گا اور باگی سارے کولم اس کے سب سے پیرامیٹر میں ویلی جائے گی اور ویرٹ کے کلاوز لگایا اور اس کے اندر اس کا ڈیٹ اپ ڈیٹ ہوگا جس کا رول نمبر میں نے یہاں پہ پاس کیا جس سے میں نے اس کو فیچ کر آکے سرچ کر آیا ٹھیک ہے جی تو یہ سٹوپ موسی ہے جس کا نام آپسٹوڈنٹ ہے یہ میں پاس کروں گا تو اس کے لئے وہی اسکل کمانڈ کی کیوں نہیں ہمارے پاس چلے لے گی ہم آپسٹوڈنٹ کے سٹوپ موسیر دیں گے اور اس کے بعد جا کے ہم اس کو اپنے کولم سے میچ کریں گے کہ کونسا ڈیٹا مارے پاس کہاں پہ چاہیے تو اس کی گھنی شہر پہلے چیک کرے گا اگر ڈیٹا سارا ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کوئی بھی خانہ کھالی نہیں چھوڑتا دن اس صورت میں ہم نے یہاں پہ پہلے سو میں کنیکشن کا اوبجک دوں گا آپ اسٹوڈنٹ میں نے اپنے سٹوپ پر سیئر کا نام دیا ہے پھر اپنے منہ کنٹرولز کا نام دے دیا اور پھر اس کے پیرامیٹر دے دیا اور اس کو میں اپنے کنٹرولز سے بیلیو بتا دی کہ کونسی کنٹرولز سے کونسی بیلیو پاس کرے گا اور اس کے بعد پھر یہاں پر آکے ہم اس کو ایکسیکیوٹ کریں گے تو ہم پہلے کنیکشن کو اوپن کروں گا ڈوٹ اوپن کا میتھل لگا دیا پھر ہم ایکسیکیوٹ کریں گے ہم نے کہا سی ایم ڈیٹوٹ ایکسیکیوٹ نون کیوری کا میتھل ہے جس کے ریزر کیوری ایکسیکیوٹ ہو جائے گی اور پھر ہم نے کنیکشن کو کلوز کر دیا اور کلوز کر کے یہاں پہ میسج پاس کر دیں گے کہ بھی ڈیٹا ہمارا اپ ڈیٹ ہو چکا ہے ہم نے کہا ریکارڈ اپ ڈیٹ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ سی ایل ار کے نام سے جو میں نے لاس کلاس میں جو میں نے وائیڈ میتھل بنایا تھا جس میں میں نے ٹیک بس سے کھالی گیا تھا اس صورت میں ہم اس کو میں نے کال کر دیا اس کو بلنگ کر دے گا تو اس طریقے سے ڈیٹا اس کا اپ ڈیٹ ہو جائے گا کر کے دکھاتا ہوں میں آپ کو تو پہلے تو ہم نے یہاں پہ آگے ریکارڈ کو میچ کیا میں نے رول نمبر ٹو کے ساتھ سے ریکارڈ کو میچ کر دیا اب میچ کرنے کے بعد اس میں کوئی بھی چینجنگ کرنی ہے آپ جیسے فور ایک سیمپ میں یہاں پہ حسد کی جگہے کر دیتا ہوں محمد حسد عوان کر دیتے ہیں اور کوئی اور چینجنگ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں اور ہم نے یہاں پہ جو فادر نمی بھی چینج کر دیتے ہیں ہم نے کہا جاوید اکبال عوان اور یہاں پہ اس طریقے سے ہم نے جو بھی چینجنگ کرنا جائیں گے ہم نے سارے ٹیک بوسٹ کے نام باز کیے ہوئے ہیں اور اس کو میں اپ ڈیٹ کا وٹن پریس کر دیتا ہوں تو آئی تینک کوئی اشیو ہے اس کے اندر آر نمبر آر نمبر میں ٹی ایک سٹی آر نمبر سے دیا تو ہے اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے آر نمبر کے نام سے جو سٹر پوسٹ کے اندر جو پیرامیٹر پاس کیا ہوئے وہ کہہ سپلائی نہیں ہو رہا جبکہ میں نے یہاں پہ تو اس کو آر نمبر دیا ہوئے دیکھ لیتے ہیں آر نمبر میں ہمیں سمبل آر نمبر ہے در ایٹ آر نمبر لیا ہوئے اور ٹی ایک سٹی آر نمبر آئی تینک یہ ٹی ایک سٹی آر نمبر ٹو موڈیفائی میں ٹی ایک سٹی آر نمبر ٹو سے کر رہا ہوں گا اس کو میں بریک پرنڈ لگاتا ہوں بریک پرنڈ لگا کے چیک کرتے ہیں اس کو میں نے پہلے بھی چیک کر لیتا ہوں میں نے اپڈیٹ اپٹین کریں گے پہلے کنڈیشنز دیا اوکی انگل گیا اسٹور پروسیر آ گیا اچھا اس کو میں نے کمانڈ اسٹور پروسیر بتائے نہیں کہ اسٹور پروسیر ہے تو یہاں پر ہم اس کو بتائیں گے کہ اسٹور پروسیر ہے تو ہم نے کہا cmd.command type equal to command type dot اسٹور پروسیر ٹھیک ہے جی اب آئی تینک میں کہ سے ہو جائے گا نہیں تو پھر اس کو بریک پرنڈ لگا کے دوبارے چیک کرتے ہیں میں کوئی اور اشیو ہے تو میں نے اپٹو کو میچ کیا ہے یہاں سے ڈیٹا میں نے چینج کر دیا ہے میں نے کہا محمد اسد عوان اور میں نے کاجابید عوان کر دیا اور اسی طریقے سے ہم یہاں پہ کوئی اور چینج کرنا چاہے تو وہ کر لیتا ہے اور اس میں نے یہاں پہ آئی تینک چلیں جانے دیں اور اس کو اپڈیٹ کر دیتا ہے اپڈیٹ ہو گیا ٹھیک ہے ڈیکوڈ اپڈیٹ اپڈیٹ ہو چکا ہے تو یہاں سے آگے اس کو بلینک کر دیا ہے اور اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ وہ میں نے ویلیریشن لگائی تھی اس کے اوپر جا رہا تھا تو اس کا بلینک کر دے گا اور سارا ڈیٹا بھی ہمارے پاس اپڈیٹ ہو چکا ہے تو اگر میں یہاں پہ اگر ریکارڈ نمبر ٹو لگاتا ہوں تو اس کا مطلب ہے دیکھیں یہاں پہ اسد آوان ہو گیا اور یہاں پہ جاہویت اقبل آوان ہو گیا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ جو ہم جو بھی چینجن کرنا چاہیں تو ہم ساتھ ساتھ چینج کریں گے اور اپڈیٹ کی کیوری لگا دیں گے جیسے میں یہاں پہ فیس چینج کر دیتا ہوں میں نے کہیں مثال ہے ٹو ہاؤزن فیس کر دی اس کے مندلی فیس اور ہم نے اپڈیٹ کر دیا ریکارڈ اپڈیٹ ہو گیا یہ میسی جو آرہا ہے اس لیے آرہا ہے کہ جہاں پہ جو میں نے کلیر کے جو فنکشن جو اس کی ہے اس میں رون نمک بلینک ہو رہا ہے اور جب رون نمک بلینک ہو رہا ہے تو یہاں میں میں نے حیز روس کا میتھر لگایا ہوئے اور وہ چیک کرے گا رون نہیں ہے کیونکہ بلینک آ رہا ہے آپ کے بعد تو دین اس صورت میں آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہم نے جو سی ایل ار کا فنکشن بنایا ہوئے اس فنکشن پہ آکھے ہمیں آپ کو اس کے اندر جو ہم نے یہاں پہ جو ہے ٹی ایکس ٹی آر نمبر کو کلیر گیا ہے میں اس کو کلیر نہیں کر دیتا اس کو بن کر دیتا ہے تاکہ ہر در وہ نمبر تو لکھے گئے لازمی باتیں اور جب نمبر لکھے گا تو اس کے در جو بھی چینجنگ ہوگی تو اس طرح آپ تر نیا رول نمبر لکھے گا جس کے در وہ چینجنگ کرنا چاہتا ہے تو اگر میں جیسے اپ ڈیٹ کروں گا تو اس طرح ریکارڈ اپ ڈیٹ ہو گیا اور آپ کے پاس ایرر نہیں آیا کیونکہ یہاں پہ اس کو اس نے بلینک جو ہے اس کی جگہ ٹول نمبر رہ گیا وہ جب نیا نمبر لکھیں گا تو اس کی جگہ دوسرہ نمبر لکھ دے گا لیکن خیر اس کا اور بھی بہت سالی سولیشن ہے ایک تو یہ طریقہ آسانی سے ہو جائے گا اگر اس سے اٹھکے کرنا چاہتے ہیں تو دین پھر اس صورت میں بھی ہم کر سکتے ہیں تو یہاں سے آکے پچھر جائے سے اور میں بس اپ ڈیٹ کی کیوری سے ہمارے ہو گئی تو یہ بلکل سمپل طریقے سے کیا ہے سرچ بھی کیا آپ کے سامنے اور اپ ڈیٹ بھی کیا ہے تو یہ الگ کوڈ آپ کریں اور اپنے اس طرح سے اسٹر پروسیجر بنا کے اور دینوں اپنے جو ہے اس طرح سے اپنا کام کریں تو آج اسٹوڈنٹ کے جب فارم میں ہمارا فائنل ہو گیا ہم نے اس میں ریکارڈیس سے بھی کر دیا سرچ بھی کر دیا اور اپ ڈیٹ بھی کر دیا اب اس چار دلن نیکس ریکارڈ میں نیکس ٹریننگ میں میں آپ لوگوں کو فیس پہ لے کر آوں گا اور پھر وہاں بھی ہم اسٹوڈنٹ کی فیس پہ کریں گے پھر اس طرح ون بائی ون اس کے سارے جتنے موڈلز ہوں ہم دیکھتے رہیں گے تو یہاں تک آپ اس کو دیکھیں اور اس کو پریکٹس کریں اور جتنا کوئی اشو ہوتا ہے اگر آپ کو اس کی سکرپٹ چاہیے یا کوئی بھی اگر ایشو ہے تو آپ مجھے ایمیل کریں اگر کوئی جو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کو ریپیٹ کرنا جاتے ہیں یا کوئی بھی چیز ایکسٹر آئیڈ کرانا جاتے ہیں تو اس کے لئے بھی مجھے ایمیل کریں کمیٹس کریں تو دینوں صورت میں میں آپ کی بات کیا گیا اس میں جو ہے جو چینجنگ ہوگی اس اپلیکیشن میں ساتھ سے کرتا رہوں گا تو چینجنگ میرا پسند آئے تو میرے چینجنگ کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں ایسا ٹچ میں رہیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ